اصحاب محمد حق کے ولی بو بکر و عمر عثمان و علی یارال نبی میں سب سے جلی بو بکر و عمر عثمان و علی اہل سنت کے نزدیک صحابی کی تعریف کیا ہے قسم اٹھانا تو چھوٹا ناجرہ نہیں ہے آپ اس مسئلے پر اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں جب میرے صحابہ اٹھا لیے جائیں گے تو میری امت کو وہ فتنے درپیش ہوں گے جن فتنوں کا ان سے وعدہ ہے گندے جذبات کو تسکیم دینے کے لیے اپنی نبات اور گندی زبانیں صحابہ کے خلاف دراز کرتے ہیں اوہ اتحار چھونے کا خرچ کرو اور میرا صحابی ایک چلو بھر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے جو اجر اللہ اس کو دے گا صحابیت کے شرف کے بنیاد پر وہ ان کو نہیں ملے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا و اشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انبیاء کی جماعت کے بعد کائنات کی سب سے افضل جماعت صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا اور حالت ایمان میں ہی ان کی وفات ہو گئی بعض لوگ صحابہ کی تعریف ہی نہیں جانتے صحابی کی تعریف ہی نہیں جانتے اور بغض صحابہ سے ان کے دل کالے ہوئے اور وہ اس طرح کی گفتگو کرتے رہتے ہیں منافق صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے منافق تو صحابی ہے ہی نہیں اہل سنت کے نزدیک صحابی کی تعریف کیا ہے جس نے حالت ایمان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی دیکھنا شرط نہیں اگر نبینا صحابہ بھی موجود ہیں صحبت پانا کافی ہے بھلے وہ ایک لمحے کی ہو اور ان کی موت بھی اسی دین پہ آئی ہو منافق تو ظاہری کلمہ پڑتا ہے دل سے تو وہ کافر ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کائنات کی افضل ترین جماعت ہے جماعت انبیاء کے بعد آئیے صحابہ کے شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث سنتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہدار چھے سو داون ابن مسعود رضی اللہ عن وردہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرنی ثم اللہذین یلونہم ثم اللہذین یلونہم میرے دور کے لوگ یہ سب سے افضل لوگ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے دور کے لوگ جو آپ پر ایمان لے کر آئے آپ کے صحابہ وہ افضل ترین لوگ ہیں پھر اس کے بعد جو دور آئے گا یعنی صحابہ کے شاگر قابعین پھر وہ دور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ہے پھر وہ دور جو اس دور کے بعد ہے ان ادوار کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہ اہلِ خیر ہیں یہ سب سے افضل لوگ ہیں ثم يجیع قوم تبدر شہادت احدهم یمینہو وتبدر یمینہو شہادته پھر ایسے لوگ آئیں گے ایسی قوم آئے گی ان کی گواہی ان کی قسم سے جلدی ہوگی اور ان کی قسم ان کی گواہی سے جلدی ہوگی یعنی وہ بغیر تحقیق کے گواہییں دیں گے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قسم اٹھائیں گے قسم اٹھانا تو چھوٹا ماجرہ نہیں ہے آپ اس مسئلے پر اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں کہ یہ معاملہ یوں ہی ہے اور اگر آپ نے جھوٹی قسم اٹھائی تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے آپ جھوٹ بوق رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور آپ گواہی دے رہے ہیں حالانکہ آپ موقع پر موجود نہیں ہیں تو گواہی دیں گے اور بغیر ہچکچاہٹ کے بغیر کسی شرم کے بغیر کسی سوچے سمجھے وہ قسمیں اٹھائیں گے وہ گواہی حق کی وجہ سے نہیں دیں گے بلکہ اپنی خواہشات کی زیر آ کر اپنی خواہشات کتابے ہو کر وہ گواہی دیں گے آپ دیکھ لیں اپنی عدالتوں کا حال باہر گواہ چند سو روپے لے کر آپ کو گواہ مل جائیں گے اور وہ گواہی دے گا اور اس کو پوری پٹی پڑھائی جاتی ہے قاضی پوچھے گا تو یہ کہنا قاضی پوچھے گا تو یہ کہنا قاضی پوچھے گا تو یہ کہنا بھائی آپ گواہی دے رہے ہیں قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے جواب دے ہیں ہم نے سب نے مرنا ہے پیشے دیکھیں جب موت کی خبر سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کیا معنی ہم اللہ کے ہیں اللہ کی طرف ہم نے لوٹنا ہے جو گیا یہ بھی اللہ کا اور ہم بھی اللہ کے یہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور ہم بھی اللہ کے سامنے پیش ہوگا جب یہ میرا اور آپ کا یقین ہے کہ میں نے اور آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو لازمی بات ہے وہاں پر سوال جواب بھی ہوں گے اللہمہ حاسبنا حساب یسیرا اللہ اپنی رحمت سے ہمارا حساب انتہائی آسان لینا جب سوال جواب ہوگا تو میں اپنے دل میں سوچوں آپ اپنے دل میں سوچیں ان سوالوں کا میں نے کیا جواب تیار کیا ہے آج تو گواہی دینے کا معاملہ قومیت کی بنیاد پر برادریزم کی بنیاد پر دوستی کی بنیاد پر ایک بندہ قتل کے جرم میں گرفتار ہے اور اس نے قتل کیا ہے لیکن اس کا دوست قرآن پر حلب اٹھا دیتا ہے کہ جناب یہ تو اس وقت ہزار کلومیٹر دور میرے گھر میں بیٹا ہوا آج تو کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہیں دوستی کی بنیاد لیکن میرا دوست نہ مارا جائے بھائی کتنے مسکین ہیں آپ اس دنیا کی سزا سے اپنے دوست کو بچانے کے لیے آخرت کی سزا کو اپنے گلے لے رہے ہیں جہاں انسان بھائی بھائی سے بھاگے گا ماں باپ سے بھاگے گا بی بی بچوں سے بھاگے گا ہر کو یہ چاہے گا لیکل امرئی منہم یوم ایذن شان یغنی سارے پستے ہیں پستے میں بچ جاؤں تو یہ عادت جو معاشرے میں بہت قبیح صورت اختیار کر چکی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیے کہ آپ قسم اٹھا رہے ہیں اللہ کو گواہ کر رہے ہیں تو اللہ کو گواہ کرنا اگر جھوٹ کی بنیاد پر ہوا تو مولا کو کیا مو دکھاؤ گے جھوٹ کی بنیاد پر گواہی دے رہے ہیں تو اللہ کو کیا مو دکھاؤ گے اور اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا فضل ثابت ہوا کہ آپ نے فرمایا سب سے بہترین لوگ میرے دور کے لوگ یعنی اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں حدیث نمبر دو ہدار پانسو اکتیس سیدنا ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عن وردہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم آمنت للسماء فَإِذَا ذَهَبَت النجوم یہ ستارے آسمان کے لیے آمان ہیں جب یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے تو پھر آسمان پہ وہ آئے گا جس سے اس کا وعدہ کیا گیا یعنی آسمان پہ دوڑ دیا جائے گا آسمان بھی ٹوٹ جائے گا یہ ستارے جب تک موجود ہیں اس وقت تک آسمان کے لیے آمان ہیں وَأَنَا أَمَنَتُ لِي أَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتَا أَصْحَابِي مَا يُعْدُونَ اور میں اپنے صحابہ کے لیے آمان ہوں جب تک میں اس دنیا میں باقی ہوں تب تک میرے صحابہ آمان میں ہیں اور جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ کو وہ کچھ پہنچے گا جس سے ان کا وعدہ ہوا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے درہا دوبارہ غور سے سنیں فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا جب میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے میرے وہ پیارے بھائی محبت سے عدب سے احترام سے ان کے سامنے اس حدیث کو دوبارہ دہراتا پیارے بھائی جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے موجود ہیں ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں پیارے نبی اپنی مبارک زبان سے اس زبان سے جس سے آپ دین کی بات جب بھی فرماتے تھے اللہ کی وحی سے فرمایا کرتے تھے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْنِ يُوحَى اس مبارک زبان سے فرما رہے ہیں جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کو وہ مسائل پیش ہوں گے جن کا ان کے ساتھ وعدہ ہے وَأَصْحَابِ أَمَنَةٌ لِأُمَّتِ اور میرے صحابہ میری امت کے لئے امان ہے فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِ أَتَا أُمَّتِ مَا يُعَدُونَ جب میرے صحابہ اٹھا لئے جائیں گے تو میری امت کو وہ فطنے درپیش ہوں گے جن فطنوں کا ان سے وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اپنی وفات کی خبر دے رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا مصطفیٰ علیہ السلام دھرتی میں موجود نہیں ہوگے اللہ کی جنتوں کے مہمار بن جائیں گے اسی لئے عیشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب پیارے نبی نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا چاہے دنیا میں رہے اور چاہے اللہ کے پاس آجے اس بندے نے اللہ کو اور جنت کو پسند کر لیا صدیقہ رو پڑی اور کہا ہے اللہ کے نبی آپ دنیا ہمارا ساتھ اور اللہ کی جنت کو پسند کر لیجئے آپ نے فرمایا میں تو اللہ کی لقا اور اللہ کی جنت کو پسند کر چکا ہوں معنی یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے یہ کہنا باطل عقیدہ ہے جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے وہ گستاخ رسول ہو گیا وہ واجب القتل ہو گیا بھائی قرآن تو کبھی بھی اللہ کے نبی کی گستاخی نہیں کر سکتا اور قرآن کہتا ہے لفظ موت استعمال کر رہا ہے قرآن حکیم اور قرآن حکیم میں اللہ کے نبی کی شان بیان ہوئی ہے نعوذ باللہ گستاخیہ نہیں ہے تو اپنے عقائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر اللہ کے لئے درست کیجئے جب یہ صحابہ اٹھا لئے جائیں گے فوت ہو جائیں گے پھر میری امت کو وہ فتنے درپیش ہوں گے جن سے انہیں ڈبایا گیا تو صحابہ کی شان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اور وعدے ہوگی کہ امت میں افضل ترین گروہ صحابہ ہیں جب تک یہ باقی رہے فتنوں کے دروازے بہت حد تک بند رہے اور جب پیارے نبی کی یہ پیاری جماعت اللہ کے پاس چلی گئی تو فتنوں کے دروازے کھل گئے مصطد احمد میں اور ترمیدی میں یہ روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اسطوسو بی اصحابی خیرہ میرے صحابہ کے بارے میں خیر کی وسیعت قبول کرو میں تمہیں خیر کا پیغام دے رہا ہوں اپنے صحابہ کے بارے میں اس کو قبول کرو معنی ہے کہ تمام صحابہ کی عزت کرو جو حالت ایمان میں پیارے نبی کی صحبت پا چکے حالت ایمان میں فود ہوئے یہ صحابی ہے اس کی عزت کرو صحابہ کے درمیان اگر کوئی اختلاف بھی ہوا اس پہ اپنی زبانوں کو بند رکھو ایک گروہ اللہ اس گروہ کا شر انہی کے اوپر لٹا کر اہل ایمان کی جان ان سے چھروا دے جن کا مشن یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان اختلافات کوئی نبو آئے اور اس کو مرچ مسالہ لگا کے پبلی کے در خوب ہنڈورا پیٹا جائے اور خاص پیارے نبی کے صحابہ کو نشانہ بنائیں اس مسئلے پر وغیرنہ اختلاف اور سیدنا علی اور سیدنا عباس کے درمیان بھی ہوا رضی اللہ عنہ یہ مجرم یہ سبائی یہ نیم رافضی آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گے کہ سیدنا علی اور سیدنا عباس کے درمیان ہونے والی چپکش کو اب آپ کے سامنے بیان کریں وہ ہمیں شہطان کریں گے تو پیارے نبی کے پیارے صحابہ پر سیدنا عثمان پر سیدنا عائشہ پر امیر بنعاز پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی سیدنا امیر معاویہ پر امیر المومنین پر سیدنا عبو صفیان پر کیونکہ ان کے دل کے اندر بغض صحابہ کی جراسیم پروان چڑھ چکے ہیں اور وہ اپنے گندے جذبات کو تسکیم دینے کے لیے اپنی نپاک اور گندی زبان صحابہ کے خلاف دراز کرتے ہیں اگر دل میں مصطفیٰ کا پیار ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما استوصو بی اصحابی خیرا میں تمہیں خیر کی وسیعت کر رہا ہوں اپنے صحابہ کے بارے میں ان کے بارے میں جب بولنا تو خیر دے جملہ بولنا وگر نہ اپنی زبان کو بند رکھنا صحیح مسلم میں حدیث نمبر دو ہدار پانسو چالیس سیدنا عبو حریرہ رضی اللہ عن ورضا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبو اصحابی لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو گالیے نہ دینا اے میرے پیارے حبیب کی پیاری جماعت کو گالیے دینے والے مجرموں اگر تمہارے دل میں ایمان ایک رائی کے دانے کے بنابر ہوتا تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے آج تو ان مجرموں کا جرم یوں بنایا ہے کہ ایک ظالم ایک مجرم ایک دشمن رسول اور یہ جملہ میں نے جذبات میں نہیں کہا اللہ کی قسم یقین کے ساتھ کہا ہے دلیل کی بنیاد پر کہا ہے جو محمد کے صحابہ کا دشمن ہے وہ حقیقت میں محمد رسول اللہ کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم دشمن رسول کہتا ہے کہ ہم نے یزید کے بارے میں بڑے پڑے لوگوں کو بہلے میں مجبور کر دیا اب تو میرے سامنے لوگ ہاتھ بانتے ہیں کہ یزید کو جو کہنا ہے کہنا یزید کے بعد کو کچھ نہ نہ ہو اب تو سب لوگ کانفیڈنس لوس کر چکے ہیں اب تو وہ کہہ رہے ہیں خدا کے لیے یزید سے ہمیں لانتے کروالیں یزید کے ابباجی کو چھوڑتے ہیں اب ہاتھ باؤں پڑھنے پہ آگئے ہیں اب یزید تو ڈسکسوں نہیں باندھو گیا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں میرے صحابہ کو گالی نہ دو فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أَحَدٍ زَحَبَا اگر تم میں سے کوئی اُحْبَحَار کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِیفَهُ وہ میرے ان صحابہ کی ایک مُد یا اس سے بھی آ دے کہ عجر کے برابر نہیں پہنچ سکتا تم اُحْبَحَار سونا کا خرچ کرو اور میرا صحابی ایک چلو بھر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے جو عجر اللہ اس کو دے گا صحابیت کے شرق کے بنیاد پر وہ ان کو نہیں ملے گا اور آج یہ دشمن صحابہ ننکے کی چوٹ پر اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ جو موبائل میں قرآن پڑھ رہا ہے اس کا عجر صحابہ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ صحابہ تو دیکھ کے نہیں پڑھتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ بے بصیرت لو یہ دین دشمن لو یہ صحابہ کے دشمن لو دشمنیں صحابہ اتنے سیاہ ہو چکے ہیں ان کے دل اور ان کی آنکھیں کہ یہ آج کے ایک آدمی کو کہتا ہے کہ جو قرآن موبائل سے دیکھ کر پڑھتا ہے وہ عجر میں صحابہ سے بڑھ گیا ہے ہم وہ مال لیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ صحابہ مل رہے ہیں عام بندے کو کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے اے فکی جے انجننگ کران گے تو اٹھے نال ایسی انجننگ ہوئے گی کہ پول جاؤ گے سب کچھ تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اس کو صحابہ اکرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ صحابہ ہے اگر ان کے وہ لیول اور نیت بھی اس لیول کی ہو وہ ایک لعدہ سے بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہد بہار سونا تم میں سے کسی کے پاس ہو اور وہ خرچ کر دے اللہ کے نام پہ وہ اس عجر و ثواب کو نہیں پہن سکتا جو میرے صحابہ نے ایک مود اللہ کے نام پہ خرچ کیا یا اس کا بھی آدھا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صبہ اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت اس پر فرشتوں کی لعنت اور پوری انسانیت کی لعنت برستی ہے آج رہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو گالی دینے والا پلعون ہے اور اس پہ کوئی حرکت میں آنے والا حرکت میں آئے اور کہے جی آپ تو فرقہ پرستی پھیلا رہے ہیں فرقہ بندی کی دعوت دے رہے ہیں آپ نے کسی کو ملعون کہا ہے بھائی ہم کسی کو ملعون بنا نہیں رہے وہ ملعون اللہончی ہے بن چکا ہے رسول کے صحابی کو گالی دین کر ابو صوفیان کو گالی دیکر امیر معامیہ کو گالی دین کر سیدنا عثمان کو گالی دیکر ابو بکر صدیب کو گالی دین کر عائشا اور حرصہ کو گالی دین کر یہ سب ملعون بچ چکے ہیں ہم ملعون بنا نہیں رہے ہم تو رسول کی سبان میں مطا رہے ہیں جو ابو بکر کو گالی دے وہ ملعون ہے جو عمر کو گالی دے وہ ملعون ہے جو عثبان کو گالی دے وہ ملعون ہے جو عائشہ کو گالی دے وہ ملعون ہے جو حفظہ کو گالی دے وہ ملعون ہے جو امیرے مامیہ کو گالی دے وہ ملعون ہے جو ابو سفیان کو گالی دے وہ ملعون ہے جو محمد کے ادمر پرین صحابی کو گالی دے اس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے ملائکہ کی لانت ہوتی ہے پوری انسانیت کی لانت ہوتی ہے ہم لانت کرنی رہے ہم تو لانت کی خبر دے رہے ہیں کہ یہ خبر ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے یہ ملعون پولا ہے یہ ملعون جماعت ہے یہ ملعون فرطہ ہے جس کی گندی نقاد پلید خبیص طبان مصطفیٰ کے پیارے صحابہ کے خلاف بھونکتی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنواردہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِ فَأَنْسِكُ جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو اپنی زبان کو روک لو ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان کے درمیان جو معاملات ہوئے اس میں اپنی زبانوں کو روکے رکھو یہ پیارے نبی کے پیارے صحابہ اللہ کے پاس پہنچ گئے ان کا معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہو گیا یہ جانے اللہ جانے بعد میں آنے والوں بعد میں آنے والوں چودوی صدی کے ذاکروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تمہاری کوئی نسبت کا ایک ذرہ بھی تمہارے دل میں باتی ہے تو پیارے نبی نے فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر آئے زبانے ہو کے رکھو گندی زبان استعمال نہ کرو برائی کی زبان استعمال نہ کرو خیر کی بات تو ہی کہہ سکتے ہو تو کہو وگر نہ اپنے موہوں کو بد رکھو کیونکہ یہ وہ پیاری ہستیے ہیں جن کو کائنات کے افضل ترین انسان کی صحبت کا شرف ملا ہے سیدنا ابو حریر رضی اللہ انمرضہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آزندوہو بالحرب میرے رب کا حلال سنو مصطفیٰ کے پیارے صحابہ کو گالی دینے والے بد بختو اللہ کا مالک کا مولا کا میرے اللہ کے اعلان بڑا واضح جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ ولی کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہا وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے یہ روایت بہت وہ لوگ بھی سناتے ہیں جنہوں نے اس طبقے کو ولی مان رکھا ہے جنہیں نہ نماز نصیب ہے نہ طہارت نصیب ہے نہ غسل نصیب ہے جن کو نہ توحید کا عقیدہ کا علم ہے نہ پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہے سرگو پہ ننگے بغیر کپڑوں کے بغیر لباس کے گھومنے پھرنے والے مجذوبوں کو وہ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں اور اگر کوئی کہے کہ ان کو سجدے نہ کرو ان کے سامنے رکوع نہ کرو یہ بے حیاء برہنا بیٹھے ہیں ان کے قدموں میں آکے اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی عورتوں کو نہ پھیکو یہ بے حیاء ان کا ورس دے رہا ہے برہنا بیٹھا ہوا اور ہو سکتا ہے کہ یہ پاگل ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں بچ جائے تم تو عقل مند ہو تمہارا تو میرا غرق ہو جائے گا تو جواب میں ملتا ہے کہ جناب آپ اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہو علیہ ظالموں تم نے ان کو ولی سمجھ لیا اور ان کی ولایت کے دفاع میں کھڑے ہوگے ابو بقر صدیق انبیاء کی جماعت کے بیٹھ کائنات کے سب سے بڑے ولی اللہ عمر کائنات کے سب سے بڑے ولی اللہ عثمان علی عشر مبشرہ بہتر زور والے اصحابِ بجر پیارے نبی کی سارے صحابہ یہ سب کے سب اللہ کے اولیاء جو ان صحابہ کو گالی دے جو ان صحابہ سے دشمنی کرے جو ان صحابہ کی توہین کے جملے زبان سے نکالے کیا وہ اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں آئے گا یہ اللہ کے دشمن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من امتی من لم يجل کبیرانا ویرحم صغیرانا ویعرف لعالمنا حقہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان سنئے جو ہمارے بڑوں کی عزت و تقریم نہ کرے ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے شفقت نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت و تقریم نہ کرے پیارے نبی کے بعد امت میں سب سے بڑے عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ یہ امت میں سب سے اخت الحسدی اور جو ملعون ان کو گالیہ دے ان کی تخفیر کرے انہیں کافر کہے کیا اس کا رسول اللہ سے کوئی رشتہ ہے نہ اس کا اسلام سے رشتہ ہے نہ رسول اللہ سے رشتہ ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے رسول اللہ کا بھی دشمن ہے اور اسلام کا بھی دشمن ہے اور کائنات کی ملعون اور بدترین شخصیت ہے جو عبو بکر صدیق کو گالی دیتی ہے ان کی تخفیر کرتی ہے پیارے نبی نے فرمائے جو ہمارے بڑوں کی عزت و تقریم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں اور صحابہ اس امت کے سب سے بڑے ہیں جو ہمارے علماء کا حق نہ جانے حق نہ پچانے محمد سے نہیں اور امت میں سب سے بڑے علماء کی جماعت تو صحابہ کی جماعت ہے آج کسی عالم نے اگر کسی محدث سے علم حاصل کیا ہے اس کے پاس اجازت ہے سلم ہے وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں شیخ بدع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہوں میں عباد العزیز ابن عباس کا شاگرد ہوں میں ابن عسیمین کا شاگرد ہوں میں شیخ خلدانی کا شاگرد ہوں وہ اپنے فخر سے بڑی عزت کے ساتھ اپنے عسیزہ کا نام لیتا ہے اور جو محفد الرسول اللہ کے شاگرد ہیں ان سے بہا شہر کسی ملا ہوگا کہ میں محمد کریم کا شاگرد ہوں میں مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کے آپ کے مبارک لبوں سے قرآن سنا کرتا تھا اور آپ کے پیارے لبوں سے آپ کے فرامین سنا کرتا تھا اسے اپنے سینے میں محفوظ کیا کرتا تھا یا اپنے ہاتھ سے تختیوں پر لکھ لیا کرتا تھا اس سے بڑے شرف وانا اور کون ہوگا آپ نے فرمایا جو ہمارے علماء کا حق نہیں جانتا وہ ہم میں سے نہیں تو معنی یہ جو پیارے نبی کے صحابہ کی توہین کرتا ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ رہی سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عن وردہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں اور کائنات میں علماء کی جماعت سب سے افضل علماء وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جنہوں نے علم پیارے نبی سے پایا فیل پیارے نبی سے پایا احادیث پیارے نبی سے سنی وہ سب سے افضل ہیں وہ سب سے پیاری جماعت ہیں وہ سب سے بڑے علماء ہیں اور علماء ہی نبی کے وارث انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عن وردہ بیان کرتے ہیں کنا فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بی ابی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیارے حبیب کے پیارے صحابہ میں سے سب سے افضل ابو بکر کو سمجھا کرتے تھے پھر عمر کو سمجھتے تھے پھر عثمان کو سمجھتے تھے اور پھر اس کے بعد سب سے اختیار کرتے تھے پھر پیارے نبی کے صحابہ کے درمیان کسی کی فضیلت کی بات نہیں کرتے تھے اس ترتیب کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دس جان اسار جن کے اہلِ چلک ہونے کا آوازہ پیارے نبی نے سنایا موخش نصیب جن کو دنیا میں چلتے پھرتے جنت کے ٹکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کو عطا کیے اعلام کیا مبارک زبان سے سنا دیا پھر اصحابِ بطر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو مجانِ بطر میں آپ کے ساتھ بائے بائے ہو کر نڑے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اہلِ بدر پہ جان کے کہا ہے جو جی میں آئے کر گزرو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما چکا ہے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عہد والے پھر درجہ بدرجہ یہ ترتیب صحابہ میں ضرور ہے لیکن ان کے مقام درجات بہت ملند ہے بہت اعلیٰ ہے بہت افضل ہے اور پوری جماعت صحابہ لائقِ احترام ہیں کیونکہ یہ رسول اللہ کے وارث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وردہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ میں امیر بنا کر بھیجا وہ کہتے ہیں میں واپس آپ کے پاس آیا تو میں نے عرض کی سب لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارہ کون ہے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں سنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا اپنے صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو آپ نے فرمایا عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ صدیقہ صدیق کی بیٹی کہا سب سے زیادہ پیار مجھے عائشہ سے ہے میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے بڑھ کر پیار جس سے کرتے ہیں آپ نے فرمایا ابو ہا عردوں میں سب سے زیادہ پیار عائشہ سے ہے اور مردوں میں اس کے بابا سے ہے ابو بکر صدیق سے ہے رضی اللہ عنہ وردہ میں نے پوچھا پھر کون آپ نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وردہ اس طرح درجہ بدرجہ آپ نے کئی صحابہ کا نام لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوییں ہماری مائیں ان کے خلاف اپنی گندی نپاک خبیص پلیت زبان دراز کرنے والوں اللہ نے پاک مردوں کے لئے پاک بیوییں بنائی ہیں مصطفیٰ پاک ہے آپ کا بسٹر بھی پاک ہے آپ کی بیوییں بھی پاک ہے خبیص مردوں کے لئے پیارے نبی کو طیب طاہر سمجھنا ہے تو میرے پیارے نبی کی ساری بیوییں ہماری مائیں وہ پاکیزہ ہیں وہ پیارے نبی کے لئے اللہ کا انتخاب ہے اللہ نے ان کو چونا ہے سجدنا عمر کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جماعت صحابہ میں سب سے بحبوب ہستی ابو بکر صدیق تھے وہ ہم میں سب سے بہتر اور ہمارے سردار تھے جماعت صحابہ میں سب سے بڑھ کر پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ تھا نبی کی محبت ایمان کی نشانی ہے نبی کی محبت ایمان کی دلیل ہے جو دل مصطفیٰ کے پیار سے خالی ہو حقیقت میں ایمان سے خالی ہے اور نبی کے صحابہ سے پیار کرنا پیارے نبی سے پیار کرنے کی دلیل ہے پیارے نبی سے محبت کرنے کی نشانی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم میں دو ہزار تین سو ستاسی نمبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بیماری کے ایام میں فرمایا اجعنی ابا بکر اباک و اخاک حتی اکتب کتابا عائشہ جاؤ اپنے بابا کو بلالو اپنے بھائی کو بلالو میں امکلی لکھوادو میں امکلی لکھوادو فانی اخاہ ان یتمنہ متمنن و یقول قائل انا اولا و یعباللہ والمؤمنون الا ابا بکر عائشہ اپنے بابا کو بلالو اپنے بھائی کو بلالو میں ایک تحریر لکھ دیتا ہوں تحریر لکھوا دیتا ہوں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی تمنہ کرنے والا تمنہ کرے اور کہنے والا کہے کہ میں زیادہ حق دار ہوں جبکہ اللہ بھی ابا بکر کے سوا کسی اور کی جانشینی سے انکار فرماتا ہے اور اہل ایمان بھی انکار فرماتے ہیں یہ کھولی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت سیدنا ابو بکر صدیق کا حق تھا خلیفہ خلافت سل ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ ورضا سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس تکلیف اور بیماری میں جس میں آفوت ہوگے ایک پٹی سے آپ نے اپنے سر کو باندھا ہوا باہر تشریف لائے ممبر پر بیٹھے اللہ کی حمد و سنا کی اور پھر فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ اَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ عَبِي بَكْرِ اے دنیا والوں دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ابو بکر سے بڑھ کر جس نے اپنی جان اور اپنے مال کو مجھ پر خرچ کیا ہو وَلَوْكُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل پکرتا لَتَّخَلْتُوا عَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا وَلَاكِنْ خُلَّتُ الْإِسْلَامِ اَفْضًا لیکن اسلام کی دوستی سب سے بڑھ کر ہے اس مسجد میں کھلنے والے ہر دروازے کو ہر کھڑکی کو بند کر دو لیکن ابو بکر کا دروازہ ابو بکر کی کھڑکی کھڑی رہے یہ عمرت کو بیغان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی اس منصف کا حق دار خلافت کا حق دار ہے خلیفہ بلا فصل ہے کہ وہ صرف ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عن وردہ یہ دونوں حدیثیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عن وردہ کی شان میں آپ کے فضل میں بہت بڑی دلیلیں ہیں ان ظالموں کا مبنگیز یہ پیارے نبی کے فرامین کو یاد کر کے سنا کر اور آگے پہنچا کر جن کی دن اور رات مصطفیٰ کی توہین میں گزرتے ہیں پیارے نبی کے صحابہ کی توہین میں گزرتے ہیں سیدنا سعید بن زید سے روایت ہے اور یہ روایت مصطف احمد میں ترمدی میں ابن حبان میں موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرتن فی الجنہ دس خوش نصیبوں کے آپ میں نام لئے اور نام لے کر فرمایا یہ سب جنتی ہیں یہ دس صحابہ کے پیارے نبی نے نام لیے اور دس کے دس کو اہل جنت ہونے کی خوش خبری سنا دی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان ہے یہ آپ کا مقام ہے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا میرے بعد تیس سال تک خلافت باقی رہے گی پھر بادشاہت آ جائے گی سیدنا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے فرمایا آپ کو کیا معلوم اللہ نے اہلِ بدر کے لیے یہ اعلان کیا اہلِ بدر کو دیکھ کر یہ فرمایا جو جی میں آتا ہے کر گزرو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر پیارے حبیب کے مبارک ہاتھ پر بیٹھ کی انشاءاللہ ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا یہ مصطفیٰ کے پیارے حبیب کے فرامین پیارے نبی کے صحابہ کی شان بیان کرنے والے اللہ ہمیں مصطفیٰ کے پیارے صحابہ کی محبت عطا فرمائے اور پیارے نبی کے پیارے صحابہ کی دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے خاص طور پر آج کے پرفی تندور میں جب بارہاں گندی نفاغ زبانیں پیارے نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخیی قدر کرتی نظر آ رہی ہیں حق بنتا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث امت تک پہنچائیں لوگوں تک پہنچائیں اور صحابہ کی شان کا مقام اور ان کی ذات کا دفاع کریں ان کے ایمان کا دفاع کریں اور اللہ ہمارے ان محنتوں کو قبول فرمائے زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں موت دے اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو ہم اللہ سے راضی ہو شہادت کی موت دے کہ ہمیں جنت کی طرف میرا مولا لے جائے اقول قولی ہادا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ شَبْ گُرِزَاں ہوگی آخر جَلْوَائِ خُرْشِيدِ سے یہ جمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے م 오ی Jama به donuts موسیقی 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 کنپ